اسلام علیکم جی میں خورم شہزاد چیما آج آپ کے ساتھ یہ امازون کی انٹروڈکشن کی کلاس ہے علی بھائی آپ کو ڈیٹیل میں امازون کے بارے میں بتائیں گے امازون کے مارڈل کے بارے میں میں آج آپ کو امازون کی بیسکس اور اس کورس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کو ہم کیا کیا چیزیں ہیں اس کورس میں پڑھائیں گے اور آپ ہمارا کورس جوائن کر کے کیا حاصل کر پائیں گے اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں یا ہمارے کورس میں کیا ڈیفرنس ہے کورس آپ کو پتہ ہے اس وقت امازون میں بہت سارے لوگ کورسز کروا رہے ہیں ڈیفرنٹ جوگہ پہ بھاولپور میں بھی ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بی پلینڈ کے آفس میں آکے آپ کو کیا ملے گا اس کے بارے میں آج جو ٹیل سے آپ سے بات ہوگی تو یہ کورس ایکچلی ہمارا مین جو ہے آفس وہ ہے اکرامز کا خیابانِ علی میں جہاں پہ ہم امازون کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارا پراپر کلاس روم ہے یہ بی پلینڈ کا ہمارا مین آفس جو ہے ڈیجٹل مارکیٹنگ کے لیے ہے تو یہ ہم نے لانگ ٹرم پلین کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم جو بہاولپور میں لوکل کلائنٹس ہیں جہاں پہ ابھی ای کامرس میں لوگوں کا رجان بہت کام حفاظ کر بہاولپور میں بڑے شہروں میں تو کافی لوگ کر رہے ہیں ای کامرس کا بزنس تو یہاں پہ ہم مینلی لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آن لائن اپنے بزنس کو لے کے آ سکتے ہیں اور کس طرح ڈیجٹل مارکیٹنگ سے آپ بینیفیٹ اٹھا گے اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو یہ جگہ ابھی کرنٹلی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کافی سارے لوگ خیابانے علی میں نہیں جا سکتے یہ سینٹر میں ایک جگہ ہے تو یہاں سے وہاں جانا لوگوں کے لیے پاسیبل نہیں ہے تو یہاں بھی ہم ویک ڈے میں دو دن کلاس یہاں پہ شروع کروائیں امازون کی جو ٹیوزڈے اور تھرسڈے والا دن شام کو پانچ سے سات بجے ہوا کرے گی تو اس کلاس کا یہاں پہ جو مین مقصد ہمارا ہے جی وہ یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے ہماری بزنس کمیونٹی وہ آئے یہاں پہ ہمارے پاس اور آ کے وہ سیکھیں امازون کے مادل کو کہ امازون کے مادل میں آپ کس طرح سے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ ارن کر سکتے ہیں تو یہ فاسٹ ٹریک کورس ہم نے رکھا ہے جس میں ایک مہینے میں ہم ٹریننگ دیں گے امازون کی کہ امازون کی سارے جو ٹولز ہیں وہ آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کے بعد امازون پہ آپ پاکستان میں رہتے ہوگے کس طرح بزنس رجسٹر کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں یوکے یو ایسے اسٹریلیا اور یورپ میں کس طرح سے چیزیں سیل کر سکتے ہیں بہاولپور میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں خاص کر امبرائیڈری کا جیولری کا بہت سارا سمان ایسا ہے بہت سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں اس کا یا آپ کافی ساری ہر بندہ کسی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں آپ وہ چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں مین چیز کیا ہے انٹرنیشنل بزنس کرنے میں ہم لوگوں کو ہرڈل کیا آتی ہے کہ ہم لوگوں کوئی ایک تو نالج نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹر ہونے یا دوسری چیز ہوتی ہے کئی دفعہ نالج ہوتا ہے تو ہیزیٹیشن یا ایک خوب ہوتا ہے کہ کنی ہم اس موڈل میں انٹر ہوں گے تو ہمارا نقصان نہ ہو جائے ہم نے اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو کس طرح سے پیسے انویسٹ کریں پیسے ڈوب نہ جائیں تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں یہ ہم انشاءاللہ آپ کو کورس میں پورا سمجھائیں گے کہ کونسا ایمازون کا مارڈل ایسا ہے جس میں آپ پیسے انویسٹ کریں گے تو آپ کے پیسے زائع نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ٹیٹیل سے بتائیں گے مین چیز جو ہے جی وہ یہ ہے ہماری جو کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں جی کوچز کا کیا کام ہے کوچز نے کس لیے ملے کے آپ کو کیا سکھانا ہوتا ہے آن لائن آپ یوٹیوب پہ ساری ویڈیوز ایمازون کی اے ٹو زیڈ ساری بڑی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ ساری سیکھ کے کورسز کر سکتے ہیں کوچ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ سٹک کوچیں جہاں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں سے وہ آپ کو گائیڈ کریں اور جہاں سے پہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ پھر لائف ٹائم آپ کو کوچنگ ان سے ریگولرلی آپ کو انسٹرکشنز ملتی رہتی ہیں جو آپ کا منٹور ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ کون سا مارڈل اچھا ہے کون سا پرادکٹ اچھا ہے کس پرادکٹ میں جانا چاہیے جہاں پہ لاس ہو رہا ہو گئی تب آپ کا کہیں پہ سٹک ہو جہاں پہ کچھ چیز سمجھ نہ آسکے تو وہاں پہ آپ ایزیلی آپ کی ایکسیس ہو آپ کے منٹور تک تو کئی بڑے بڑے انسٹیٹوٹ بھی اس وقت پاکستان میں کروا رہے ہیں جیسے سنی علی صاحب کا نام ہے انیبلرز باروں کا نام ہے اور بھی کافی سارے نام ہیں تو وہ لوگ بھی کورسز کروا رہے ہیں تو وہاں سے بھی بہت سارے کورسز لوگ کرتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ کی منٹور تک ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں پہ اتنا زیادہ راشہ ہے وہاں پہ دو دو سو چار چار سو لوگوں کی کلاسز ہیں یا آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے آپ ڈریکٹلی ان کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے تو آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو آپ جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹے جو انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں یا چھوٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ایج ہوتا ہے کہ آپ ڈریکٹلی جو ہے منٹور سے بات کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ سٹاک ہو جائیں وہاں پہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو مجھے الہم دلیلہ دس سال ہو گیا ہے جی آن لائن بزنس کرتے ہوئے ایمازون پہ اور ایمے پہ پانچ سال میں یکے میں رہا ہوں ایمازون پہ بھی ایمے پہ خریلانسنگ کر رہا ہوں اس کے پاس چھ سال ہو گیا ہم مجھے ایٹلی میں آن لائن کام کر رہا ہوں بزنس کر رہا ہوں منوز لیمٹیڈ ہماری یکے میں ارزشات رسیس کمپنی ہے جس میں ہم ویرجٹل سوچس دیتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سرسل دیتے ہیں یہ بہاولپور میں ہمارا نئے آفس ہے بی بلینٹ تو یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہاولپور کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کس طرح سے آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کو یوز کرتے ہوئے آن لائن بزنس کر سکتے ہیں اور اس موڈل میں ہم صرف آپ کو ایمازون نہیں سکھائیں گے ایمازون کے ساتھ ہم آپ کو باقی بزنس موڈل بھی جو آن لائن سارے ہیں جیسے ایڈ سی ہے ای بے ہے وہ بھی ہم آپ کو سرس کھائیں گے یا آپ اپنی ڈریکٹ ویب سائٹ سے کیسے سیل کر سکتے ہیں فیس بک پہ کیسے سیل کر سکتے ہیں تو یہ سارے ہم آپ کو چیزیں بتائیں گے آپ اگر جیسے پرادکٹ کوئی بھی لانچ کرتے ہیں تو لانچز جو ہوتے ہیں وہ صرف ایمازون پہ کر کے آپ سکسیسفول نہیں ہو سکتے ساتھ میں آپ کو دوسری جو مارکٹ پلیسز ہیں وہ بھی آپ کو یوٹیلائز کرنی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے یوز کرنی ہوتی ہیں ڈریکٹ لیا فیس بک پہ مارکٹنگ بہت کام پیسوں میں مارکٹنگ کر کے آپ اپنا پرادکٹ سیل کر سکتے ہیں جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ آج ہم نے جو کورس تیرا طریق سے شروع کروایا ہے تو اس کی کل میں نے دیجٹل مارکٹنگ پہ فیس بک پہ ایڈ لگائی ہے اس کورس کی اور ایک دن کے اندر ہمیں اس پوسٹ کے اوپر تقریباً بیس ہزار لوگوں نے ریچ کی ہے ٹو ہنڈرڈ پلاس لوگوں نے ہمیں کنٹیکٹ کی ہے اور مور دن ٹو ہنڈرڈ لوگوں نے یہ جو ہے ہماری جو ایڈ تھی اس پہ لائکس کیے ہیں اور تقریباً پانچ ہزار پلاس لوگوں نے یہ ویڈیو ہماری دیکھی ہے جو ایڈوٹائزمنٹ کی اور یہ صرف تین ہزار پہے میں یہ ایڈوٹائزمنٹ ہم نے چلائی ہے فیس بک کے اوپر تو تین ہزار پہ میں آج کے دور میں آپ کو پتا ہے اخبار میں اشتہار نہیں آپ دے سکتے اور اگر دیں گے بھی تو آپ کو یہ ریچ نہیں ملے گی اتنی جلدی آپ کو اکسیس نہیں ملتی تو آن لائن بھی اچھا پروڈیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ نے سورسنگ کرنی ہوتی ہے ایمازون میں چائنہ سے کس طرح سے آپ سورسنگ کر سکتے ہیں اپنا پروڈیکٹ اگر آپ نے لانچ کرنا ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں ہول سیل کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ سارے مارڈل جو ہیں یہ علی بھائی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے جو ایک مہینے کا کورس ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں گے کہ کون سا مارڈل بیسٹ ایمازون کا کس میں آپ کام کر سکتے ہیں اور مین چیز جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایمازون کا یا کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مارکی ٹرینڈ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیکٹ رائٹ گیاننے والے کیا کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جا کے کسی بھی بزنس کو جو ہمیں اچھا لگا یا کسی نے مشورہ دیا ہم وہ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ بزنس سکسیسفول ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں اور بعد میں بہت جلدی میں پتا چلتا ہے کہ میں نے رونگ بزنس مارڈل سیلیکٹ کر لی ہے یہ مجھ سے چلے گا نہیں یا اس میں وہ ڈمانڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے مارکیٹ رسرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایمازون میں یہ بھی ٹریننگ رکھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو مارکیٹ رسرچ بتائیں گے کہ مارکیٹ رسرچ آپ نے کیسے کرنی ہے مارڈرن ٹولز کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے لوگ کیا چیز سرچ کر رہے ہیں آن لیں تو یہ ٹولز کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ایمازون پہ کیا سرچ کر رہے ہیں گوگل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں تو جو اس چیز کی ڈمانڈ ہو جو چیز لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ نے وہ چیز مارکیٹ میں لے کے آنی ہے نہ کہ آپ نے سنی سنائی باتوں پہ کام دھرنے ہیں اور وہ کام شروع کر دینا ہے کوئی دوسرا جو کر تو کام مارکیٹ رسرچ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد مارکیٹ رسرچ کے بعد آپ اپنی برینڈنگ کریں گے جو بھی اپنے نام سے آپ نے لانچنگ کرنی ہے تو وہ برینڈنگ ہوگی آپ بھی اس کے بعد آپ اس کی ویب سیٹ آپ کی ڈیزائننگ ہوگی آپ کی گرافک ڈیزائننگ ہوگی یا سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس ہوگی پھر آپ اپنے پرادیکٹ کے بارے میں اویرنیس دیں گے اپنے کسٹمر کہ اویرنیس کسٹمر کو ملے گی کہ یہ چیز ہے اس کا مجھے کیا بینیفیٹ ہے اس کے بعد لوگوں کے اندر اس کی ڈیزائر پیدا ہوگی جو آپ کا پرادیکٹ ہوگا اور اینڈ پہ آکے وہ آپ کے پرادیکٹ کی سیل ہوگی اور ایکشن لیں گے وہ اور آپ سے بائنگ کریں گے تو اس مارڈل کو فالو کرتے ہوئے آپ ایمازون پہ سیل کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمازون کے اوپر سیل نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ ایمازون سیکھ کے ویرچول سیسٹینڈ کی سرسل دینا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل مارڈگیٹ میں اس وقت ویرچول سیسٹینڈ کی بہت ساری جارد اویلیبل ہیں آپ اگر ایک اکاؤنٹ اچھے طریقے ساران کرتے ہیں تو آپ منیمم فائیو ہنڈرڈ سے سیون ہنڈرڈ ڈالر تب چارج کر سکتے ہیں ایک ویرچول سیسٹینڈ ایک ٹائم میں چار سے پانچ اکاؤنٹ بڑے آرام سے منیج کر سکتا ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ایمازون میں تو آپ ویرچول سیسٹینڈ کی پوری یہ ٹریننگ لے لیں ایمازون کے مارڈل کو پوری طرح سمجھ جائیں اور اس کے بعد ویرچول سیسٹینڈ کی سرسل دینا چھوڑ کر دیں اس میں آپ جب سیکھ لیں ویرچول سیسٹینڈ کی اچھی طرح سے سرسل دینا سیکھ لیں تو آپ بعد میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سیونگ کے ساتھ آپ ایمازون کے مارڈل میں انویسٹ کر سکتے ہیں ہول سیل کا مارڈل میں نارملی یہ ہوتا ہے جو ہول سیل کا مارڈل ہوتا ہے ایمازون کا اس میں سمپلی آپ اپنے اردگیرد بہت ساری شاپ دیکھتے ہیں جیسے ہائر کی شاپ دیکھ لیں ڈالرز کی شاپ دیکھ لیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں یہاں بہاول پور میں بہت سارے ویہر ہاؤسز بنے ہوئے تو ان کے جو ڈیلرز بنے ہوتے ہیں یہ ڈیلرز جو ہیں یہ بڑی کمپنی سے کچھ چیز بائے کرتے ہیں اس میں ان کا مارڈن یا کمیشن ہوتا ہے تو اس کمیشن کو راکھ کے اپنی چیز سیل کر دیتے ہیں تو جیسے یہ بڑی کمپنی ہے ڈالرنس ہے یہ ہائر ہے تو یہ ایک بڑے برینڈ ہے یہ مارڈل ہے یہ انہوں نے اپنا پرادکٹ لانچ کیا ہوئے آگے انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹر بنائے ہوئے تو ایمازون میں بھی اسی طرح آپ نے ایک چھوٹے پرادکٹ سے لانچ کرنا ہوتا ہے جیسے مثال کے دور میں آپ نے کچھن آئیٹنز میں جانا ہے تو کچھن آئیٹنز میں آپ ایک چھوٹا پرادکٹ کچھن کا آپ لے لیں تو وہ آپ لانچ کرتے ہیں سٹارڈ میں جیسے الیکٹرک الیکٹرونکس کی کو مشین آپ بنا لیتے ہیں چائنہ سے آپ بنوا لیتے ہیں وہ ہم آپ کو طریقہ بدایں گے کس طرح سے آپ علی بابا سے سورسنگ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو انتہائی کام پرائس پرادکٹ ڈونڈیں گے اس کے بعد آپ چائنہ کمپنی میں آڈر کریں گے وہ پرادکٹ آپ ریزائن ہو جائے گا آپ کے نام کی پیکجنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ پرادکٹ آپ نے جس مارکیٹ میں سیل کرنا ہے جیسے یوکے میں یو ایسے میں یا اسٹیلیا میں تو وہ ڈریک چائنہ سے آپ اس کنٹری میں بجوا دیں گے وہاں پہ آپ جا کے وہ سیل کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کے ایف بی اے فلفلمنٹ سینٹر بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے سینٹر ایمازون کے ہیں وہاں پہ وہ سٹور کر لیتے ہیں آپ کا سمان اور اس سٹوریج کے بعد جب آپ کا آن لائن آڈر آئے گا تو ایمازون والے وہ آپ کا پرادکٹ آپ کے بہاب پہ پوسٹ کر دیں گے اور آپ کو سمپلی جو آپ کا مارجن ہے اس پرادکٹ میں وہ آپ کو مل جائے گا جو اگر آپ اپنے نام کا پرادکٹ لونچ کرتے ہیں تو اس میں ایمازون میں پینتیس سے چالیس پرسینٹ تک مارجن آپ کو ملتا ہے اگر آپ ہول سیل کا مارڈل یوز کرتے ہیں تو ہول سیل کے مارڈل میں آپ کو پندرہ سے بیس پرسینٹ مارجن مل جاتا ہے تو یہ پورے جو مارڈلز ہیں ان کو ڈیٹیل میں الی بھائی آپ کو بتائیں گے تو الی بھائی جوائین کرتے ہیں جو الی بھائی میں کہتا ہوں الی بھائی آپ کو مزید جو ہ líشنٹ مارڈل میں ایمازون کے جو بزنس مارڈل ہیں ہول سیل کا مارڈل ہے آن لائن آر بیٹ رہ جائے اور الی بھائی پرائیوٹ لیبل ہے اس کے بارے میں الی بھائی جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں جی الی بھائی ایمازون کے جو مادل ہیں وہ آپ جو ڈسپلی ایکسپلین کر دیں ان کو سارے کس طرح سے امازون پہ ہمارا جو ہے مادل ہیں اور کورس آوٹ لینڈز بھی آپ کائنٹی جو ہے نا ڈسکلوز کر دیں کہ کورس آوٹ لینڈز کیا ہوں گی آپ کی اور اگر اس لینگویج میں کہیں تو کہتے ہیں کہ کامریس اب ای کامریس کیا یہ تو ہوگی کہ آپ فیزیکل ہی جاتے ہیں ایک پہ وہاں پہ آپ ہوسیل سے پرائیس لیتے ہیں یا کوئی بھی ملدب ایک منفیکچر کے پاس جاتے ہیں جیسے کہ فیکٹریز ہیں تار خانے وہاں پہ جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مال چاہیے اب وہ لیتے ہیں اور آگے اس کو اپنی دکان پہ رکھے سیل کرتے ہیں یہ تو ہوگیا آپ کے لیے جو ایک فیزیکل ہی کام کرنا ٹھیک ہے ایک کامرس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوگے یا کہہ لے کہ الیکٹرونک کامرس میں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو یعنی کہ آپ کو پاس ایک لیب ٹو کا انٹرنیٹ کنیکشن ہے گرنے اور اس کے ذریعے آپ اس کے اوپر کام کریں اس کو آپ کیا کہیں گے ایک کامرس آسان الفات میں کہیں آپ کو اس چیز کا پہلے بھی جو نا آئی ڈیا ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے ایمازون کیا چیز ہے جو یعنی کہ آپ سب کیوں ادھر آئے ہوئے ہیں آپ کا مین مقصد کیا ہے ایمازون سی ایمازون ہے کیا چیز ایمازون is largest owner in the world یعنی کہ ایمازون ایک retailer ہے آپ کو اس کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز آپ کو اس کے اوپر ملے گی یعنی کہ چھوٹی سے اگر لگائیں تو ایک سوی جو ہے نا وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی اگر آپ اس کے اوپر سلچ کریں اور بڑی سے بڑی کی ملد لگا لیں جیسے یہ table ہے اب کو یہ table بھی اس کے اوپر مل جائیں گی یعنی کہ ہر قسم کی ایسا ریٹیلی ہے جہاں ہر قسم کی چیز آپ کو مل جاتی ہے available ہوتی ہے وہاں تو ایمازون allows individuals and businesses to sell their products online on its websites یعنی کہ individually اگر آپ کوئی اس کے اوپر سل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سل کرنا چاہتے ہیں اگر بھی بزنس ہے کسی کا یعنی کہ جس کے پاس ایک بزنس ٹیبل ہے اور مزید اور اس کے اوپر پڑکس جانا وہ سیل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ ایک پورا برینڈ ہے ہیڈن چھلڑ اس کے صرف اب ہیڈن چھلڑ کے دیکھیں اس کے اب کتنی ساشے میں بھی ہیں اس کی بوٹل میں بھی ہے پڑکس تو اس طرح کہ وہ پورا ایک برینڈ ہے وہ اس کے اوپر جو اپنی ساری پڑکس کو بزنس پورے کو اس کے اوپر وہ سیل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم آسان الفاظ میں کیا کہیں گے آہ ایمازون کیونکہ ایک مشہور ہے یہ تو یہ ایک ریٹیلر ہے جس کو ہم ایمازون کہتے ہیں نیکس ہمارے پاس اس کے موڈیولز ہیں یہ موڈیولز ہی وہ چیزیں جو آپ لوگ پڑھیں گے جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پرائیویل لیبل آ جاتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس موڈیولز ہیں اس کے پرائیویل لیبل ہے ہولسیل ہے جو ہمارے پاس موڈیولز ہیں وہ ہے پرائیویل لیبل ہے ہمارے پاس یہ بسکلی ایمازون کے ہی نا آگے ہی سے ہیں جس میں مطلب آپ مختلف طریقوں سے آپ اپنی پڑک کو سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں پرائیویل لیبل اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا خود کو ایک برینڈ بلڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا نام ہے سیفت ہے ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں آپ ایک پڑک آپ کے میں ہوتے ہیں کہ اس طرح کی پڑک ہے میں اس کا جو برینڈ ہوگا وہ سپ برینڈ ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو اس نام سے لوگوں نے اس کو بیسکلی ہم پرائیویل لیبل کہتے ہیں اس میں آپ ایک پڑک ہے آپ نے لگایا یہ موز ہے آپ کے پاس اس کی آپ سپیس بھی مختلف سکتے ہیں اس کی سپیس کو جو اینا جس طرح آپ چاہیں اس طرح آپ بنا جس کے آپ اپنا خود کا ایک برینڈ بلڈ کر کے لانچ کریں ٹھیک ہے تو یہ ملکہ ہم یہاں پہ بلگل بیسک پڑیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا ہوگا آپ کے پاس پرائیویل لیبل نیکس آپ کے پاس تو چیز آجائے کہ وہ ہے ہولسل ہولسل ایپ ڈیا یا آن لین آر بیٹراج اور ڈروپ شکم بھی آلماس یہ چیزیں نا سیم ہیں ہاں آلماس سیم ہیں اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ اس کا ڈیفرنس بتا جاتا ہوں کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ہولسل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پڑک لینی ہے نا اب پرائیویل لیبل میں کیا تھا اپنے پڑک لینی ہے منفیکچر سے اس کو خود بنوانا ہے وہ کسی برینڈ کی آلریڈی جو سیل کر رہا ہے اس ہی نہیں آپ کو سیل کریں دیکھیں وہ پرائیویل لیبل میں آجائے گا خود ایک برینڈ ہوگا ہولسل میں کیا ہوگا کہ ایک آلریڈی جو برینڈ ہے اچھی رینکنگ کے ساتھ ہے اچھے ریویوز کے ساتھ آپ اس کو لانچ کر رہے ہیں جیسے کہ ایم ازم کے اپنی پڑک کی شیر دے گا اس میں سے جو آپ کو پسند آئے گی اور وہ سیم وہی پڑک سیل کرتے ہیں سیم وہی پڑک سیل کریں گے اس کو ہم آسانت بات میں اہول سیل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اونلین آرگیٹراج میں کیا ہوتا ہے آپ کسی برینڈ کو پروچ نہیں کرتے کسی ڈسٹریبیٹر کو پروچ نہیں کرتے آپ کیسے ایم ازم ریٹیلر ہے نا اسی طرح کہ ایس میں یا یا یکے میں اور ریٹیلر ہے جیسے کہ آپ ہمارٹ ہے سیم سلاپ ہے ہوم لیپ اور بھی کئی جو ہی نا ادھر ریٹیلر ہے آپ کیا کریں گے ان ریٹیلر کو اپلوچ کریں گے آ آ آ آ پروچ کیا کرنے ہیں ان کی ویف سیکس بڑی نہیں ہی آ رہی جیسے ایم ازم کی بیس ایک پہ جائیں گے پورک ٹالری لسٹیڈ ہے وہاں پے پرائز کی لسٹیڈ ہے آپ کیا کریں گے ایم ازم کے اوپر دیکھیں گے اس طرح کی سیم پڑکٹ آپ ادھر میچنگ کریں گے سیم ہیں آپ اس بس اس میں برینڈ کو پروچ کرنا پڑتا ہے اس میں اس کو اپروچ نہیں کرنا پڑتا باقی دونوں چیزیں سیم ہیں جو برینڈ ادھر بھی دینا وہ کافی اچھی سیلز لے رہا ہے سیم اس کو اپ نائکی آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا تو آپ نائکی نہ لیکن نہیں اپنی اجازت دے رہا ہے بغیر اپنی اجازت کے اندر وہاں اپنی پڑکٹ سیل کرنے دے رہا ہے یہ ہی تو ہم نے اس میں چیز پڑھنے ہی ہوتی ہے اب ہر برینڈ آپ کو نہیں اجازت دے گا کہ یہ بندہ میری پڑکٹ دینا وہ سیل کرنے ہر برینڈ نہیں اجازت ہے کچھ اس طرح کے برینڈ ہے جو جنرک برینڈ ہے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کمپلین نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ میری پڑکٹ سیل کر رہا ہے وہ کچھ اس طرح کے برینڈ بھی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہے تو اس طرح کے بھی برینڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں اور اس پورے جو ہمارا لرننگ پرسس ہوگا وہ یہ ہی ہوگا اس طرح ہم نے ان برینڈ کو فائنڈ کرنا ہے جو اپنی اجازت بی اے بغیر ہم نے اپنی پڑکٹ سیل کرنے پر ہیں اس طرح کے ہم نے اپروچ کرنا ہوتا ایکس ہم اوائی باس آجت کے گروپ شپنگ یہ بھی جو ہے نا بلکل اسی طرح سیم ہے جس طرح آنسل اور آنین ارپیٹ آج ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ اپنی کے پڑکٹ ہے اس کو ایمازون کے بیر ہوس میں بجاتے ہیں ایمازون کے ایک کا پروپر بیر ہوس بنا ہو ہے جہاں پہ وہ جتنی بھی پڑکٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھ باتا ہے لیکن دروپ شپنگ میں اس طرح نہیں ہے اس میں یہ کہہ کرتے ہیں کہ آپ آپ پڑکٹ ریٹیلر سے لیتے ہیں سیدھا ڈریکٹ کسٹمر کو بیل دیتے ہیں ریٹیلر کوئی بھی ہو سکتا ہے والمارٹ ہو سکتا ہے سیمس کلاب بھی ہو سکتا ہے ڈریکن کسٹمر کس کے ہیں ایمازون کا کسٹمر ایمازون کا کسٹمر نے آپ کو آرڈر دیا آپ نے آگے کے کیا آگے کسٹمر بن جے والمارٹ اسے کہتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ کو بھی اس سارے کو ہم اسی کے اندر بڑھتے ہیں اگر کسی میں ایک موڈیول تھا ہم ایمازون کی بیسک چیز میں پڑھ دیں ہم جو موڈیول پہ کام کریں گے وہ ہوسیل اور آن لائن آرکتال پریوی لیبل کا کہلیں گے اس میں تھوڑا سا تارسل ہوگا لیکن اس میں کمپلیٹ آبو جیسے کہ اس میں آجتے ہیں مزید چیزیں آجتے ہیں اس کو ہم آگے جا کہنے کہ نہیں کریں گے لیکن اس میں اپنی شیٹمنٹ کرییشن کا وہ سارا کچھ پڑھیں گے اگر کسی میں وہ بھی پڑھنا ہو جیسے کہ پی پی سی وغیرہ کا پڑھنا ہو تو ہم اس چیز کو بھی اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے تو اس کو اس کا الارت سے کلاس دے سکتے ہیں جیسے کہ اس کے ایسے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سیم اسی طرح جیسے کہ نہیں ہے جیسے 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 اپنے گھر میں رکھتے لیے 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 اپنے گھر میں رکھیں وہ بھی یہ کر سکتے لیکن اعمی원 اگروں اسے مرچنٹ اسے کریا ہے اس کو پیک بھی کرے گا اور کسٹمر کو شک بھی کرے گا یہ سارا کچھ اس میں آپ کا کہلیں گے کمجید جو نا پوسیس آپ خود اس کو A to Z خود ہی لے کے جلیں گے صرف کسٹمر کس کا ہوگا امازوم کا ہوگا کوڑک کوئی بھی بیج لیں اس سے امازوم کو سردد نہیں ہے ہاں آگے جو ڈیکٹیویشن کے پوسیس ہیں وہ اس کو کمجید آگے کیا چیز ہے وہ اس کو ہم اس بورس میں بنیں گے ایسی کی سربیسی دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں ایک دیسنٹیر ہیں اپنا کام کرتے ہیں اگر آپ اس بے سربیسید دینا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے اجتیک Carne Ivan قابل الزارہ چند تو آپ کیسارyi ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو پاس ٹائم ہے آپ کلائنٹ ڈھونتے ہیں اور اس کا کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں ایسا تو ویسے تو اگر ہم اس میں پڑھیں جو ہوتا ہے نا اس سمپل وہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ لیں کہ آپ گھر میں بیٹھے جس کا بھی کام کریں گے نا انٹرنیٹ کے ذریعے جیسے کہ آپ کوئی ڈیٹا انٹری کا کام کرواتا ہے آپ سے کوئی کہلیں کہ آرڈٹ کا کام کرواتا ہے آپ سے دھر میں بیٹھ کے آپ اس کا کام کرتے ہیں آپ اس کے ویے ہیں ویے ہوگا لیکن جو ایمازون کا ویے ہوتا ہے نا ملک کی کمیرس جو ویے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر تو اس کے پاس ہے فزیقل ہی اس کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہا وہ ویچولی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ملک سیم اسی طرح آپ نے کہہ کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ ہونا ہے آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ آپ میں گھر میں بیٹھ کے منیج کرنا ہے سمپل یہ ہے گھر میں بیٹھ کے جو ایمازون کا اکاؤنٹ منیج کریں گے نا اس کو ہم ایمازون بھی یہ کہہ دیں خلو ایمازون کر دیجئے ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ ہی لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیتے میں سے جو آپ کو میں نے بسیمپل ورز میں بتایا یہ وہی چیز ہے ایک کامیٹ رویٹ کام کر ہیں اس کو ہم اس چیز خمچے کا ساتھ کریں اس میں ہم جو بڑھیں گے چیزیں ہم اس کو پڑھیں گے بھی اس میں یہی سارا کچھ ہے جو ہماری آگے کلاسز ہوں بھی وہ یہی سارا کچھ یعنی کہ اس میں ابھی بھی مزید بھی کچھ چیزیں ایڈ کروں گا رہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ایفیم شیمن کرییشن کا وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہوا تو وہ بھی ہم اس کو آگے کروں گایا گیا گیا چاwo ٹھیک ہے absolute کروں گیا اس میں ہوں گیا ٹھیک ہے جس ہاپڑھchi کروں گیا نہیں اسے پڑھ لیتے ہیں سیلر اکٹھونڈ نیجسے ہیں یعنی کہ جو سیلر کا اکٹھونڈ ہے اس میں آپ کو یہ بنایا ہوگا اس میں آپ کو امالا دیفرنڈ بیٹھیں آ رہتے ہیں جو پرسٹر کے امال رکھتے ہیں میں ایسے آپ کو بتا رہتا ہوں جیسے کہ یہ سیلر سیلر اکٹھونڈ ہے سیلر سیلر اکٹھونڈ ہے سیلر اکٹھونڈ ہے سیلر ڈانب امال یہ мечتوجی ہے سیلر اکٹھونڈ ہیں سیلر اکٹھونڈ ہے ہے کے escal Alert کہ سیلر سیلر کے حال visitor ہے تنینیکٹر گرررہ ہماری آپ اس کا بھی حاصل کی بھی جانتے ہیں آپ اس کے پورا مینج کرتے ہیں آپ اس کے انویم تجھو جانتے ہیں اس کو مینج کرتے ہیں آپ اس کو مینج کرتے ہیں تو سب آپ اسی میں مینج کر دیں سب آپ کی چیز آجتے ہیں اس کے لئے خدا پراندنگ ہے کہ آپ کو مل جاتا ہے وہاں کو کہتا ہے کہ ہم نے اکتاو ہمارے چاہیے ہمارے پاس اکاند ہے لیکن ہم اکاند آپ کو دیں کہ ہم صرف آپ سے بھی تو ہمیں نکال گے تو کیا کریں گے آپ اس کے لئے یہ پر ہمیں یہ یہ کینل کریں گے تو اویجنل کو اچھی board دید ہوگی اس سے 100 dollar نہ کھرم اور پیسی دیدگی اس کی coordinateしょう یہ بھی ہم دیکھنے گے ایسے جو زیادہ ایسے جو فائبر ہے ہم کو ایک فیلانسر.com اور بھی کافی کال سائٹس ہیں ان کو بھی ہم چھلا آگے جب پورس کے اول کپلین شروع نیکس اس میں ہے جی آپ پڑکٹ ملسٹن کر کے دے سکتے ہیں اگر ہم اور سلسل بھی بات کریں تو پڑکٹ لسنگ کی آگے بریشن بھی ہوتی ہے سنگل پڑکٹ بھی ہوتی ہے اس کی لسنگ کی بریشن بھی ہوتی ہے اس کو ہم نے کس طرح بریشن کو چیک کرنا ہے بریشن بھی ہوتی ہے جیسے کہ یہ کپڑا ہے سائز کا حالتا پڑا ہے 48 ہوتا ہے جیسے شروع کلر کا مکن ہے اس کو بریشن ہوتی ہے یہ بریشن میں آگیا ہر بریشن بھی مکن ہے اس کو بھی ہم کم بیٹی پڑیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اسے پڑیں گے ابھی تو ملک آپ کو لائکنا ہوگا کہ یہ سمجھ ہو رہا ہو لیکن جب ہم اس کو سمجھ پڑیں گے تو آپ کے لئے یہ آسان آتا جائے گا جب آپ اس کو پیکٹیل بھی کتے رہیں گے آپ کے لئے بلکل احلوہ جو ہوتی ہے آسان بلکل آپ کے لئے سے کچھ نہیں تو آپ اسے لئے ٹھوپٹمیزشن ہے اس کو ایک آردال دیس ٹھوپٹم پڑیں اس کی ڈورپس کرنی ہے کیا میں اس کی پیچھڑ نہیں ہے آپ اسے اچھی پیچھؑ لیے اس کی لیسٹنگ اچھی بھی اس کا ٹائٹل نہیں ہے، اس کی اچھا اس کے پیر ڈورٹ وائنس نہیں ہے آپ کے کریں کہ اس کے اپ ڈورڈ ٹھائن کریں گے اس کو آپ اپتمائز کریں گے تو پلفز نے بھی اچھی آری وسط کو آیا سا شہری سیاH width мен soul اور اعتمار بنید کا فائصہ ہے کے لئے ہے کہ اچھوڈیف کر Newman ، Mew 325 $ یہ خوش دے سفر ہے موسیقی 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 جو میں نے آپ کو بتایا کہ برینٹ کو اپنے کوش کرنا ہے تو اس سے آپ نے کہا لنے پوریٹ سنید بل کے حساب سے یہ بھی آپ کا رسائن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو انوانٹی آئی ٹائی جو ہوتی ہے یہ کمپیل آپ کا رسائن ہے آپ کی انوانٹی کسر آپ کو اس میں مہنس کرنے ہیں یہ ساری ہی سکلز ہیں اور ان سب ہی سکلز کی ہر وجہل سوشن کی ایک دیمان ہے کہ میں اتنے میں آپ کو یہ جو ہینا آپ کو ساتھ سکے سکتا ہے کم سے کم دیمان کرتا ہے وہ یہ وہ 250 دولرز جو ہینا دیمان کرتا ہے یہ کچھ کلائن کہتے ہیں جیسے پاکسان کلائن کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں 200 میں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپرین ستں میں رہے ہیں جو غلطیاں اپنوں بھی میں کرنی ہیں وہ ایکسپرین ستں نہیں کرتا ہے اس کو آپ کو کسی دفنگ ساتھ مانے کی دلوست نہیں یا اسے پاڑکن رافتہ کرنے کی دلوست نہیں کیونکہ آپ کو بہتر ہوگی ہے اور آپ کو دو ایک دے گا کہ آپ کو صرف گردہ سن کے لے ہیں وہ آپ کو دیمتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور کسی نہیں کہ کیسے ایک ایک سا یہ کاؤنٹ مانیز کار رہا ہے ہم دے رہا ہے وہ برسیت مائنسوں ڈالٹ دے رہا ہوں کیا مطلی کیا ہے کیا ہوتی ہے مطلی ہوتا ہے مطلی ہوتا ہے مطلی یا کہ یہ جانے کہ یہ جیسے کسی کمپلی کا پریشت کو اکنے دانے کے لیے کیا ہوتی ہے نمکہ مطلی ہوتا ہے وہ سوڑا آپ نے اس کو مطلی بڑا ہے مطلی بڑا ہے کہ یہ مطلی آپ ان سے لکھ جانا وہ برا جانا کامے کرتے ہیں وہاں سے ملتے ہیں ہماری درست دیکھتا ہے کہ صرفشاہ کرتا ہے اس کے ملتے ہیں اس کے ملتے ہیں آپ نے آپ سے ملتے ہیں صرفشاہ کرتے ہیں اس کا ملتے ہیں لگا گا گا پڑے ہیں اگر آپ لوگ کریں گے اور اس پر ملتے ہیں اللہ آپ کو سرے دیں گے اس کے ایرے 30% میرا اگر آپ کو یہ حردل آتی ہے تو وہی کسی ایفیشن کا آپ کو ایسیو آتا ہے ایسی یہ سارا صرف شکران آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ کو ایسیو آتا ہے اگر آپ کو اس میں گائیٹ دے گا ہمارا اوپس بھی آوے لے ہوگا کہ آپ جب چاہے یہاں آکے کام دیں گے ہم بیٹی کام دیں گے تو ہی کچھ کی کچھ بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ صرف دوسنا ہمارا جانا ہے اب تبھی آئیں اب جب یہاں آنا چاہیں یہاں چاہیں ہم بیٹی کام دیں گے تو یہی چیز ہاری ہی ہے میں اس میں بتا ہی ہوئے اور ایک ہر 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 کا تو موٹیویشن ہوں 票 کے بیٹی ت ہے ج اندارات ایک کلیڈ میں ہڈی وا Reed لیکن اپنا پیشن بنا ones کلیڈ میں آگا ایک اپ ایک ایمہ کلیٹ میں آگے تو 1000% ایک کو ایک یا نمتن ہو کہا اس سچا ملے گا مسائیڈ اس پین vogو کریں werden dahra اب آئیا کام کرنا ہی کر رہا اسے میں رہی ایرہ شروع کر ایرہ اس کو politicہ پین آئیا ہے کہ ایک ڈولر لینا پہلا میں آپ جیسے ساتھ میں بہتا ہوں کہ اس کی طرح ہاں 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 تال جی علی بھائی آپ نے کافی جی ڈیٹیل میں ایمازون کا آج بتا دیا ہے کچھ لوگ فیس بک پہ بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہوا تھا دیکھ رہے تھے سیشن اور یہاں پہ جی بی پلینڈ آفیس میں بھی کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو بیسیکلی جو ایمازون کا مارڈل ہے وہ سیمپل ہی مارڈل جو ہے وہ اصل میں سیمپل ہی بزنس کی طرح ہے جیسے نارملی ہم لوگ بزنس کرتے ہیں آف لائن تو یہ آن لائن ہے یہ ایک مارکٹ پلیس ہے جیسے علی بھائی نے بتایا ہے اور بھی بہت ساری آن لائن کی مارکٹ پلیسز ہیں جہاں پہ آپ چیزیں سیل کر سکتے ہیں جیسے ای بے ہے ایٹسی ہے شپی فائی پہ آپ سٹور کھول کے سیل کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ سیل کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ سیل کر سکتے ہیں فیس بک پر شاپ اوپن کر کے مارکٹ پلیسز میں سیل کر سکتے ہیں تو مین چیز جو ہے کوچ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو ابیلٹیز ہیں جو آپ کی سکیلز ہیں ان کو پولش کرنا اور آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ کہیں بھی میں سٹاک ہوں گا تو مجھے جو کوچ ہیں میرے وہ مجھے گائیڈ کریں گے تو اس لیے کوچنگ کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو لوگ کوچنگ لیتے ہیں سائی مانوں میں پوچھیں تو میرے مطابق وہ آلڈاڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو باس تھوڑا سا تانسیڈنس ہم نے دینا ہوتا ہے اور انہوں نے کام شروع کر لینا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہے آپ جتنی مردی ٹریننگ دیں چاہے ایمازون جس نے بنایا ہے ایمازون کا آنر جو ہے اس کو لے کے آ جائیں گے تو وہ بھی ان کو ٹریننگ نہیں دے پائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو صرف دیکھا دیکھیں کسی دوسرے کی طرف دیکھا موٹیویٹڈ نہیں ہوتے پیشنیڈ نہیں ہوتے اپنے کام کے ساتھ ٹائم نہیں دیتے سیکھنے کو ایسے بندوں کو کوئی بندہ بھی نہیں سکھا سکتا تو آپ لوگ پہلے خود اپنا پیشن دیکھیں کہ ہمیں کتنا انٹرسٹ ہے اس کام میں اور موٹیویشن کیا ہے ہماری ہم نے کمہ جانا ہے اپنے بزنس کو لے کے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کو اس چیز کا فیدہ بھی ہوگا اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ دیول مائنڈڈ ہیں یہ مجھے چیز کرنی ہے نہیں کرنی تو پھر اس میں آپ لوگ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے ٹائم بھی ضائع کریں گے موٹیویٹڈ ہو کے آئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی گائیڈلین دیں گے جس سے سورسنگ سے لے کے برینڈنگ اس کے بعد اس کی آن لائن پریزنٹیشن ساری آپ کی برینڈ کی اویرنیس آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا ایون کے کئی لوگوں کے اکاؤنٹ ایمازون پہ بین ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے آپ کیا کرنا ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس بیک اپ پلان ہوگا کہ کس طرح سے اگر آپ ایمازون پہ لانچ کرتے ہیں آپ کا پلان جو ہے ایمازون پہ آپ کا ایمازون پہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس بہت سارے اپنے پرادکٹ کو سکسیس فول کرنے کے مین چیز ہمارا جو مقصد ہے ہمارا مقصد یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی قوانٹٹی کٹھی کرنا نہیں ہے کہ ہم سو پچاس بندے کٹھے کر کے ان کو ٹریننگ شروع کرنے علی بھائی سے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ پہ اگر آپ کے پاس ٹریننگ لینے کے لیے آئے گا نا جو سیریس ہوگا ٹریننگ لینے کے لیے تو آپ اس ایک بندے کو ٹریننگ دیں اصل میں یہ ہمارا جو کورس ہے یہ وان ٹو وان نہیں ہے کہ یہ بہت سارے جیسے کلاس روم میں پچاس یا سو لڑکے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی بھی سیکھ نہیں پتا تو انڈیویجیولی جہاں پہ دو تین چار جتنے لوگ بھی آئیں گے تو ان کو علی بھائی نٹیل میں ان کو سمجھائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ وقتن فوقتن کلاس ہوتی رہے گی اور ڈیویجیول میں ان کو سمجھائیں گے تو وہ لوگ انشاءاللہ سکسیسفول ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارا ایک بھی سٹوڈینٹ جو سکسیسفول ہوگا جو ہماری گائیڈلینڈ سے کام کرے گا تو ہمیں دلی خوشی ہوگی کہ ہم نے کسی بندے کو سکسیسفول کر رہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے اپنے سٹوڈینٹس کو لے کے ان کے ساتھ ریال ورڈ میں بزنس کروانا اور ان کو پریکٹیکل جو ہے نالج دینا بجائے اس کے کہ یہاں پہ تارس پیس تیس بندے کٹھے کر لیں اور سمجھ کسی کو نہ آئے اور ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف پیسے بنانے ہیں لوگوں سے کتنے پیسے کٹھے کر لیں اور آلٹی میٹلی اس پیسے کا کوئی بینیفڈ نہیں ہوگا ہمیں جب لوگ ہمیں گالیاں نکال دے ہوئے جائیں گے کوئی سیکھے گا نہیں کچھ بھی کچھ کر نہیں پائے گا تو وہ پیسہ ہمارے کسی فائدے کا نہیں ہے تو وہ ضائع سمجھ لیں مر لی تو ہمیں تب خوشی ہوگی جب اگر ہم نے ہنڈرڈ ڈالر فیس رکھی ہویا کورس کی تو ہمیں تب خوشی ہوگی جب وہ مہینے دو مہینے میں سیکھ کے کورس ہے اور اس کو پہلا ہی پراجیکٹ منیمم ٹو ہنڈرڈ کا ملے گا کہ اس نے ہنڈرڈ ہمیں دیا ہے تو ٹو ہنڈرڈ کا اس کو ہم نے پہلا ہی پراجیکٹ لے کے دیا ہے تو تب ہمیں خوشی ہوگی تب جب وہ بندہ کام کرے گا اور باہر جا کے بتائے گا کہ میں نے پلان جگہ سے تیننگ کی تھی اور الحمدللہ میں ارننگ کر رہا ہوں تو آپ آئیں جی ہمارے ساتھ جوائن کریں آپ کے جاننے والے کوئی ہیں کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کورس کریں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے امازون کا کونٹ رن نہیں کر سکتے خاص طور پر فورٹی پلاس لوگ جنہوں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے جہاں بہاولپور میں جہاں اور پاکستان کے بہت سارے سٹیز میں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے بڑی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اب آپ چھوٹا سا سٹور بھی کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چالیس پچاس لاکھ سے کم نہیں کھلتا پاکستان میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں امازون کا بزنس نہیں کر سکتا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ آئیں آ کے آپ بزنس کو اووریو لیں آپ بزنس کی بیسک سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بزنس کا سارا جو ہے موڈل آپ لسٹنگ کریں سارا کچھ آپ پوٹ کریں آپ بزنس کا موڈل کو اچھی طرح سمجھیں اس کے بعد آپ ایک ویرچول اسسٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں پاکستان سے آپ کو ویرچول اسسٹنٹ نارملی ہنڈرڈ ڈالر سے مل جاتا ہے ہنڈرڈ ڈالر میں ایزیلی مل جاتا ہے ہنڈرڈ ڈالر سے لے کے اس کی سکیلز کا فائیو ہنڈرڈ ڈالر تک آپ کا جو ہے ویرچول اسسٹنٹ آپ کو مل جاتا ہے نیو سٹور جیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ہنڈرڈ ڈالر میں ویرچول اسسٹنٹ آپ کو مل جائے گا جب آپ کو بزنس کی بیسکس کا پتا ہوگا بزنس کے موڈل کا اچھی طرح پتا ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے ویرچول اسسٹنٹ سے کام لے سکتے ہیں اور وہ آپ کا اچھے طریقے سے مینج کرے گا اور آپ اس پہ ہولسیل کے موڈل کو فالو کر سکتے ہیں یا لیٹر ہون آپ اس میں پی ایل کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ ایک سکسیسول بزنس کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے خود وہ سیکھ نہیں سکتے یا خود وہ اپنے آپ کو اس کابل نہیں سمجھتے کہ ہم نہیں رامنے کر سکتے یہ موڈل ان کے لیے جی یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ آ کے کورس کا اوبرویو لیں کورس کو اچھی طرح سمجھ لیں ملوے کہ سارا اس میں ایمازون کا موڈل کس طرح سے کام کر رہا ہے یا دوسرے موڈل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایمازون پہ کام کریں آپ دراز پہ بھی کام کر سکتے ہیں مین چیز ہے کہ یہ کورس ہمارا صرف ایمازون کا نہیں جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ کورس ہم ڈیٹیل اوبرویو آپ کو دیں گے کہ آن لائن آپ کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں ایمازون تو آن لائن دنیا میں سمجھ لیں ایک چھوٹا فا مارکٹ پلیس ہے جیسے یا اس وقت ایمازون کے علاوہ ہزاروں اور پلیٹ فارم جہاں پہ سیل ہو رہی ہے ایمازون نے ہنٹر پرسینٹ مارکٹ کیپچر نہیں کی ہوئی جیسے آپ سرکلر روڈ پہ جاتے ہیں سرکلر روڈ پہ کم از کم چالیس پچاس الیکٹرونکس کی دکانیں تو ہر دکان والا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کماؤ کے جاتا ہے فریزر کی دکانیں دیکھ لیں اتنی دکانیں بنی ہوئیں تو ہر شاپ والا کچھ نہ کچھ سیل کر گی جاتا ہے اسی لیے جو آن لائن میں بھی مارکٹ پلیسز ہیں ہر بندے کے پاس مارکٹ شیئر ہے جو بھی بندہ شاپ اوپن کرتا ہے جو بھی بندہ آن لائن سیل کرتا ہے تو وہ اچھا پرافٹ کماؤ کے جا رہا ہے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایمازون کے اوپر ہی سیل کریں گے تو تب بھی آپ نے جا کے سکسیف پول ہونے تو یہ پاکستہ میں تھوڑا تھا ایمازون کا زیادہ کریز ہے تو اس چیز کو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتے بھی ہیں ساتھ کے ایمازون میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کی آپ ایمازون کو کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ مارکٹ چیزوں کا بھی اوورگیو لیں کہ آپ کو پورا مارکٹ پلیسز کا پتہ ہو کہ یہاں سے میں نے چیز بائے کرنی ہے سورسنگ کیسے کرنی ہے کون کون سی آپشن امیرے پاس سیل کرنے کی کہاں سے مجھے پرافٹی بیلٹی مل سکتی ہے اور ڈیجیچل مارکٹنگ کو میں ساتھ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہوں ایمازون کے مارکٹنگ میں پرائیوٹ لیبل اگر آپ نے کرنا ہے اس کو سکسیسفول کرنے کی تو آج جو دنیا ہے وہ بلکل چینج ہوگی ایک طرح سے ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو ایمازون میں مہنگی چیزیں سیل کر رہے ہیں امازون کے موڈل پر اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سستی چیزیں سیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سیل کریں کم پرافٹی بیلٹی کے ساتھ اور اینڈ آف دے دے ہمیں پرافٹ ملے کے ٹوٹل ہمارا زیادہ بن جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پراڈکٹ کم سیل کریں ایک پراڈکٹ میں ہم پرافٹی بیلٹی زیادہ رکھ لیں اور وہ ایمازون کے موڈل پر پالو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پراڈکٹ ہم نے سمجھ لیں پانچ سو سیل کرنا ہے مینے کا لیکن ہم نے ہر پراڈکٹ میں پرافٹ یہ دس پونڈ کا رکھنا ہے یا دس ڈالر کا رکھنا ہے تو پانچ سو کے ساتھ وہ دس ڈالر کا پرافٹ رکھیں گے تو پانچ ہزار ڈالر ان کے بن جائے دوسری طرف ایک دوسرے موڈل ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پانچ ہزار پراڈکٹ سیل کرنا لیکن ہم نے ہر پراڈکٹ میں ایک پونڈ مارجن رکھنا ہے تو دونوں اپنے اپنے طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں ہر کسی کی ٹارگٹ مارکٹنگ الیادہ ہوتی ہے کوئی بندہ جو ہے پور کلائنٹ کو ہنٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی بندہ ریچ کلائنٹ کو ہنٹ کر رہا ہوتا تو یہ ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پراڈکٹ کے لحاظ سے پہلے مارکٹ رسرچ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پراڈکٹ کس کلاس کے لیے میں دیزائن کر رہا ہوں یہ میں لائٹ کلاس کے لیے دیزائن کر رہا ہوں یا میں یہ پور لوگوں کے لیے دیزائن کر رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ سٹیٹیجی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے سارا ڈیٹیل میں کورس کے ساتھ اور کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی نیڈ ہوگی تو آپ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں علی بھائی سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو کورس کے بعد لائف ٹائم سپورٹ ہوگی آپ کو ہمارا ساتھ یہ ہمارا حافظ ہے یہاں پہ آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اکرامز کے حافظ میں آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم کچھ عرصے بعد یہ ہمارا پلان ہے کہ ہم یہ یہاں پہ اکرامز میں بھی اور یہاں پہ بی پلانٹ میں بھی کو ورکنگ سپیس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کو ورکنگ سپیس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ آن لین بزنس کر رہے ہیں جو آن لین کام کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھا کریں اور انٹرنیٹ یوز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ آئیٹیاز ڈسکس کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیمیلر اپنی طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے ایک دوسرے کو دیکھے ایک دوسرے سے آپ چیزیں سیکھتے ہیں تو موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب ایک دوسرے سے سیکھیں گے آپ کو پرابلمز نہیں آئیں کسی قسم کی اور ہمیں اس سے یہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ ہمارے پاس میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو آن لین کام کرنا چاہتے ہیں یوکے میں مارکٹ سے یو ایسے سے اٹلی سے اور میرے پاس اس وقت اتنے جو ہے ویچول سسٹینٹ نہیں ہیں کہ جو میں سب لوگوں کو دے سکوں کہ میرے یہ بھی موٹیویشن یہ بھی ہے میری شروع سے کہ جو میں نے یہاں پہ اپنے ٹرینڈ کرنے ہیں لوگ تو میں نے ان کو آگے جا کے کام لے کے دینا ہے اور ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے جو اچھا کام کرنے والے ہوں گی کہ میرا مین مقصد یہ ٹریننگ ہے ایک ٹیم بیلٹ اپ بھی ہے کہ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ آلرڈی میرے پاس الحمدللہ آن لین آلرڈی تو چھوٹی شاپ بڑی شاپ یوکے میں جتنے ہولسلر ہیں سب کے ساتھ میرے لینک جن کو میں سرفسلز دیتا ہوں مطلب پراٹیکٹ لانچے بھی کچھ کمپنی کے ساتھ میں کروا رہا ہوں اسیسریز کے اور اس کے بعد ان کی ویب سیٹ بھی مینیج کرتا ہوں انلاکٹنگ کی سرفسلز ہیں وہ بھی دے رہا ہوں سوشل میڈیا پیجز بھی ہم مینیج کر رہے ہیں ممبائل فون انڈسٹری کے تو الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزانہ مجھے چار پانچ بندوں کے فون آتے ہیں جو ایمازون پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں سٹارٹ کروا دیں لیکن میں کبھی بھی کسی بندے کو صرف چار پانچ سو پونٹ کے لالچ میں اس کا لانچ نہیں کروا کے دے دیتا کہ میں اپنے لالچ میں میرے پاس اس وقت سمجھ لیں کہ اگر ٹیم میں چار بندے ہم چار اکانٹ بہے گی اور اس کے بعد اس کا اکانٹ میننج نہیں کر سکے اور اس کا نقصان ہو جائے تو جب تک ہمارے پاس کمپیٹنٹ ٹیم نہیں ہوگی اس وقت ہم کوئی بھی نیا اکانٹ نہیں پکڑیں گے یہ جو دوست جانتے ہیں جن کو پتا ہے جن سے بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے جیسے ان کو ٹائم دیئے ہوئے کہ جی آپ کا نیکسٹ من سے کمپیٹنٹ کسی قسم کا یا پورس کے بارے میں آپ لوگوں کے مائی کہاں ہیں کسی قسم کا یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو بندے کی کمپیٹنسی ہے اس کا کیا درانی ہے بندہ بس ہو نا اسے نومینل تھا یا اس کو کچھائٹ کا کلانے کا یا کپیٹ کرنے کی حدتہ کی ہے تو اس کی کمپیٹنسی ہے کسی ٹائم اس کو کرنے بھی دیکھیں ویرچول اسسٹینٹ کا ایسی ہے کہ جیسے یہ کورس ہے ہمارا دیزائن کیا ہے تو اس میں ایک منت تو ہم اس کا سارا اوبرویو دیں گے سارے ٹول یوز کرنا سکھائیں گے اس کے بعد ایک منت جو ہے اس میں پریکٹس کرنا سکھائیں گے جیسے آپ نے ٹول یوز مل دے گے کس طرح سے پرادک سکیلنگ ہونا شروع ہو جی تو منت کے بعد جو بندہ ہے جیسے نیا ویرچول سسٹینٹ ہے تو کام تو پورا سیکھ جاتا دو مہین میں اس کو پرابلم کیا آتی ہے اس کے بعد کلائنٹ ہنٹنگ نے اس کو پرابلم آتی ہے کام پورا سیکھنے کے بعد میں نے کلائنٹ کیسے لینا ہے تو کلائنٹ ہنٹنگ کے لیے آپ کو ٹھوڑا ٹائم دینا پڑھتا ہے پیور پہ اور اپ ورک پہ پہ آپ نے پروفائل بنانی ہے پراپر میں وہاں پہ آپ ساتھ آپ اپنا میڈیا اس پہ اپ ٹوڈیٹ رہیں جیسے اور اس پہ ٹائم رزانہ آپ دو ڈھائی گینٹ بجائے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھنے کے وہاں پہ جو ریال لوگوں کو پرویل آتا ہیں جو پوست کرتے ہیں ان کو ریڈ کریں جو لوگوں نیچے سلوشن پیسٹ کیے ہیں وہ سلوشن ان کے دیکھیں اور خود بھی وہاں پہ جو بھی آپ نے آج لرن کی ہے تو ٹو منتھ آپ کے لگے ٹریننگ پہ اور ٹو منتھ اس کے بعد آپ مارکیٹ کے انزر جو پرابلن دیکھنی ہیں لوگ ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اپنی مارکیٹ پر بنانی ہے پور منتھ کے باد آئی کہ آپ دیکھنیٹ دیکھ کلائنٹ ہانٹ ہانٹ کے لئے کیا آپ ہمیں کلائنٹ کر دیں گے یا پھر ہم کلائنٹ کر دیں گے دیکھنی جو ہم دیکھنی جس بی می بان منتھ ان کم ان کو جو در ایک جو ہم کلائنٹ جو میرے لینک کلائنٹ ہیں جیسے UK USA کے جیسے وہ ہم دیں گے تو وہ ہم لیکن اگر سوشل میڈیا یا ہم سکھائیں گے ان کو گی بنانے سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طرح سے گی سکتی ہیں اور کیسے وہ ہارڈ ور کر کے ڈریک سکتی کلائنٹ ہانٹ سکتی سکتی جی سر مجنی راج سر سر I'm sorry میرے لاز ایک ایک بنا بنا آیا تھا ایک سر ایک سکتی رہا گیا حالانکہ کام بھی مجھے نہیں آتا تھا میں نے کسی کو پانچ پرسینٹ پہ دیا تھا کسی ایک چانس ہے جو ہے ایک 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 میری منی ہے وہ نائی ڈی 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 پہلے جو یہ بتائیں کہ جو ایک آگر پاکستان میں ریجسٹر ہے یا فرسید کسی کنٹری میں ریجسٹر کیا ہوئے اور اس کے ساتھ جو پیمت میکتر لگایا ہوا تھا وہ کون سا پیمت میکتر آپ نے لگایا ہوا تھا سر انہوں نے میرا ڈیپڑ کارٹ سے لگایا تھا میں انہوں نے اس کام کے بارے میں میں نے جس انویسٹ کیا تھا دوستوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا میں نے انویسٹ کیا تھے وہ دوسرے مہینے میں جا کے بین ہو گیا میں نے تو پانچ پرسنٹ پر کسی کو دیا ہوا تھا تو اس میں ریزن انہوں نے کیا بتایا یہ میل آپ کو آئی ہوگی کہ کس ریزن کے وجہ سے انہوں نے بین کیا یہ تو میں نے کوئی خاص نہ ہی میں اتنا انڈرسٹڈ ہوں نہ ہی میں نے پڑھی ہے بس آج آپ کی کلاس لے لی میں نے کہا شاید آپ کے کتنے پیسے اس میں سٹاک ہوئے ہوئے ایمازون میں کتنے پیسے آپ کے ایمازون کے اکانٹ میں سٹاک ہوئے ہوئے قریب بن گئی 1565 اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ریزن جاننے ہم نے کیا ریزن ہے کس وجہ سے انہوں نے بین کیا ہے ریزن کے بعد ہم ان کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمازون کو اکانٹ جو ہے دوبارہ سے جو ہے بحال ہو جاتے ہیں اس میں ریزن ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کے بعد اگر جو پرابلم انہوں نے کی ہے اس وجہ سے ہم اس کو سارٹ اوٹ کر دیں تو اکانٹ واپس آ جاتا ہے جب واپس آ جائے گا تو پھر پیسے بھی آپ ویڈرہ کرا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے جو آپ کو ایمیل آئی ہوگی آپ کے ایمیل میں جو ریجسٹڈ ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو انہوں نے کس وجہ سے بین کیا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ملہ کے سیمیلر آئی پیز کا ایشوز ہوتا ہے سیم اکانٹ کسی کا آلرہی بین ہوا ہے آپ نے بھی اسی آئی پی پر لاغ ان کر لیا اس وجہ سے بین ہو گیا یا ڈراپ شپنگ کو پر ایپٹیٹ کرتے ہیں ڈراپ شپنگ کی وجہ سے بین کیا انہوں نے یا کچھ اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں تو مین چیز ریزن جو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ریزن کیا ہے آپ کے کونٹ پا دونے نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل آپ کو آفیس ویزیڈ کروں گا میں نو پرولم جی نو پرولم آف ویزیڈ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جی آپ کا کونٹ بہال ہو جی جی یہ بتاہیں کہ میں آج پہلو لیکچر ہے میرا میں آج سٹارٹ لے رہا ہوں جو جا کے گھر میں کیا کرنا چاہیے نیٹ پر کہ کس کس چیز کی سرچنگ کروں کیا چیز میں اس میں لان کروں کہ کس چیز کو میں پڑھوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جی آپ ایمازون آپ سیکھ کس لیے رہے ہیں آپ کا مقصد کہ ایمازون سیکھ کے ویرچول سسٹینڈ سرسز دینی ہے انویسٹ کرنا ہے آپ نے ویرچول سسٹینڈ سرسز دینی ہے تو سب سے پہلے ویرچول سسٹینڈ کے لیے سرسز کے لیے یہ ہے جی آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکیلز ہے جب وہ بیٹر کرنی ہے ویرچول سسٹینڈ کا کام جو ہے وہ دیکھیں کسٹومر سروس ہے مین اس نے سارا ملوک کے جیسے پرادکٹ ہنٹنگ کرنی ہے اس نے اپروول لینا ہے یا لانچ کرنا ہے اگر پی ایل میں تو ان ساری چیزوں کے لیے اس کی کمیونیکیشن سکیلز جیسے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ جا کے ایمازون کے اوپر جائیں ایمازون کے اوپر آپ کو ایمازون کی جو پلیسیز ہیں اے ٹو زینڈ ساری ایمازون کے اوپر مینشن کی ہوئی ہیں کہ آپ سیل کیسے کرتے ہیں یا جو بھی اے ٹو زینڈ ایمازون نے مینشن کیا ہوا ہے آپ وہاں سے جا کے انگلیش ریڈ کریں اور اپنی انگلیش کمیونیکیشن سکیلز اپروو کریں اور اس کے بعد جو گروپ جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو جیسے سنی علی صاحب کا انیبلر کا گروپ ہے تو ان گروپ کو جا کے ان کو جوائن کر لیں ان کو جوائن کر کے جیسے ہمارے بھی گروپ ہیں ہمارے گروپ بھی جوائن کر لیں تو ان گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ریئر پرابلم ہوتی ہیں نا لوگوں کی جو آلڑی کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ مختلف question کرتے ہیں post جب آپ question دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ problem آ سکتی ہے in future تو پھر آپ اس کے نیچے اس کا solution پڑھیں گے کہ کیا solution ہے اگر آپ جب ایک مہینہ question پڑھتے رہیں گے رزانہ جیسے میں نے کہا دو گھنٹے آپ time دیں ایک مہینہ جب آپ وہاں پہ question بڑھتے رہیں گے وہاں پہ ہر طرح کی problems آتی ہیں جیسے banking کا issue ہے نئی company کیسے کھولنی ہے اس کے بعد tax کیسے file کرنا ہے amazon کے product کیسے ranking کیسے کرنی ہے a to z ہر طرح کی issues ہیں جب آپ پڑھیں گے ایک مہینے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جائے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ classes بھی لے رہے ہوں گے یہاں پہ بھی آپ کو پتہ everyday آپ کو knowledge مل رہا ہے لیکن وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو knowledge ہوتا ہے نا یہاں پہ جو پہلا منت آپ کو knowledge ہوتا ہے یہ سمجھ لے theory theory ہوتی یہ آپ کے پاس real knowledge جو ہوتا ہے وہ جب جو بندے جن کے already manage کر رہے ہیں جن کو رہنا problem آتی ہے وہ solution ڈوننے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی مجھے help کرے جی یہاں پہ میں stuck ہو گیا تو جب آپ کو knowledge مل جائے گا پھر آپ بھی وہاں پہ جا کے لوگوں کو answer دینا شروع کریں کہ جو آپ کو problem سمجھ آتی ہے hesitate hesitate نہ کریں بلکل آپ کو بہت دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ problem جو ہے مجھے پتہ لیکن آپ وہاں پہ کمنٹ نہیں کرتے گے آپ کو وہاں پہ آگے آنا ہے آپ نے کمنٹ کرنا ماں پہ ہو سکتا ہے آپ غلط جواب دیں بہت سارے لوگ آ کے آپ کو غلط جواب کو بھی صحیح کریں گے کہ نہیں ایسے نہیں آپ نے غلط کا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غلط جواب دیں گے اس کے بات جو آپ کی صلاحہ ہوگی آپ پوری زندگی تب بھی نہیں بھولیں گے دوبار ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن انٹریکٹ کریں ملکہ اپنے اندر confidence لے کے آئے نا مین کہ i can do this جب آپ خود کو بتائیں گے نا میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کر سکیں گے لیکن ایک ہمارے اندر ایک hesitation ہوتی ہے جو ہمیں بہت سارے کام کرنے نہیں دیتی ہمیں روکے رکھتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا یہ نکالنی ہے بس آپ اپنے اپنے اندر سے تو انشاءاللہ پھر آپ ضرور جی سکسیسفول ہو جائیں گے جب آپ انٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پھر آج کی جی کلاس کرتے ہیں ختم تو انشاءاللہ ہمارا جو ابھی یہاں پہ کلاس روم بھی سیٹ نہیں ہوا بی بلینڈ میں یہ کلاس روم جو ہے اس کو سیپریشن کر دیں گے ایک سائیڈ پہ تو اور پراپر کلاس روم یہ ہو جائے گا پندرہ طریقہ انشاءاللہ ریڈی اور یہ ایل سی ڈی ویسے آئی ہوئی ہے وہ ایل سی ڈی بھی ہو جائے گی انسٹال اور یہ سارا پراپر اس میں جو ہے ہمارے پاس کوشش ہماری ہے جی ہمارے پاس سٹوڈنٹ جو ہیں بہت زیادہ کی ڈمانڈ نہیں ہی ہمیں چار پانچ نڈکے ہوں میکسیمم جن کو ڈٹیل کے ساتھ سمجھایا جا سکے بتایا جا سکے اور وہ کام کریں اچھی طرح سے اور ہماری ٹیم کا حصہ بنے آگے ہمارے ساتھ آگے مل کے کام کریں اور کلائنٹ کی ٹینشن نہ لیں آپ جب سکیلز آپ کے پاس ہوں گی کلائنٹ بہت ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گے